بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عرفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگری ایڈ لائک سٹاک فارمنگ امید ہے ہمارے تمام دوست خریہ سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے اہل و اجال کے ساتھ خوش غرم اور شادہ و عباد رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جرسی گئے اور ہسٹن فریزین کے درمیان دلچسپ موازنہ پیش کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان میں سے کون سی نسل زیادہ کارامت اور مفید ہے موسمی اعتبار سے ایشین ممالک میں کون سی نسل زیادہ کامیاب اور فارمنگ کے لیے زیادہ منافع بخش ہے بچوں کی پیدوار اور دودھ پروڈکشن کے اعتبار سے کس نسل کا پلا بھاری ہے جانتے ہیں انشیزوں کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ایسے تمام دوستوں سے اپیل ہے جو پہلی دفعہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں میربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ہم پہلے ان دونوں گائیوں کا مختصر سا تعارف پیش کرتے ہیں اور پھر ان دونوں کے درمیان موازنہ پیش کریں گے دوستو جرسی گائے گائیوں کی دنیا کی ایک نہیت ہی مقبول اور کامیاب نسل مانی جاتی ہے اس کی ابتدا جزیرہ جرسی سے ہوئی لیکن بہت ہی جلد اپنی بے پناہ خصوصیت کی بنا پر یہ پورے ورلڈ میں پھیل گئی یہ نسل جن ممالک میں پائی جاتی ہے ان میں انڈیا پاکستان سری لنکا نیوزی لینڈ یورپی ممالک شمالی امریکہ جنوبی امریکہ کینیڈا اور دوسرے کائی ممالک شامل ہیں اب تو یہ نسل کائی خلیجی ممالک جہاں اونٹ اور بکنیا پالنے کا رواج تھا وہاں بھی یہ نسل پہنچ گئی ہے اور بے پناہ مقبولیات حاصل کر چکی ہے دوستو اس نسل کی گائے کی رنگت بادامی تیلی یا گہری بادامی ہوتی ہے اس کا کچھ چھوٹا سا آنکھیں کالی اور دوسرے جانوروں کی نسبت بڑی ہوتی ہیں اور باہر کی طرف نکلی ہوئی بھی ہوتی ہیں آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکا ہوتا ہے جیسے کہ کاجل پہنا ہوا ہو اس جانور کا اگلا حصہ نیچے اور پچھلا حصہ اوپر ہوتا ہے اگلے پاؤں سیاہ ہوتے ہیں اور درمیانے سائز میں ہوتے ہیں کان چھوٹے چھوٹے دم درمیانی اور دم کے آخر پر بالوں کا گچھہ ہوتا ہے اس کا حیوانہ انتہائی خوبصورت اور دو حصوں پر بٹا ہوا محسوس ہوتا ہے چاروں تھن برابر ہوتے ہیں اور حیوانہ پیچھے کی طرف بھی نکلا ہوا ہوتا ہے دوستو مادہ کا وزن تین سو اسی سے چال سو بیس کلو گرام تک ہوتا ہے اور نر کا وزن پائنچ سو چالیس سے لے کر چھے سو بیس کلو گرام تک ہوتا ہے دوستو یہ جانور گرم خطوں میں بھی کامیاب ہے اور پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک کی ابو ہوا میں بھی یہ کامیاب ہے اس کا فیٹ یعنی چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت شریف جانور ہوتا ہے بیماریوں کے خلاف قوات مدافت بھی اس جانور میں زیادہ ہے اور دودھ دیتے وقت یہ اپنی جگہ سے ہلتی تک نہیں ہے دودھ کے وقت یہ بہت بے چین نظر آتی ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے اس نسل کا دودھ کا ریکارڈ ایک دن کا چہتر لٹرز ہے یہ ایک لیکٹیشن میں چھتی سو سے اٹھ سٹھ سو تک لٹر دودھ دیتی ہے اس کی عوست پیدوار ایک دن میں بائیس سے تیس لٹرز تک ہے دودھ میں فیٹ پانچ فیصد تک ہوتا ہے اور یہ جانور اس وجہ سے زیادہ مقبول ہے کہ چھوٹا وجود ہونے کے باوجود بھی خوراک کم کھاتی ہے لیکن دودھ زیادہ لیتی ہے دوسری طرف فریزین گئے جس کی ابتداء ہارلینڈ کے علاقے فریز لینڈ سے ہوئی اور پھر بڑی تیزی سے پوری دنیا میں پھیل گئی اس کی وجہ اس گئے کی بے انتہا مقبولیت ہے یہ گئے دودھ کے اعتبار سے پوری دنیا میں بہت مقبول ہوئی اس نسل کی پہچان بہت آسان ہے کیونکہ اس میں صرف دو رنگ ہی پائے جاتی ہیں کالا اور سفید رنگ یہ دو کلر مل کر اس گئے کا بہترین کلر بناتی ہیں اس کے علاوہ بعض دفعہ لال اور سفید کلر بھی پائے جاتا ہے جو کہ بہت ہی نایاب ہے دنیا میں زیادہ تر ڈیری فرم اسی نسل کی گئے کی ہی ہیں خصوصا یورپ اور اسٹریڈیا میں تو باقی نسلیں نہ ہونے کے برابری ہیں دوستو اس کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے سر لمبا اور پتلا ہوتا ہے اس کی جلد پر دو رنگ ہوتے ہیں کالا اور سفید رنگ نرگ کا وزن پانچ سو سے چھ سو کلو گرام تک ہوتا ہے اور مادہ کا سات سو سے آٹھ سو کلو گرام تک ہوتا ہے ان کی دم چھوٹی پیچھری ٹانگیں تقریباً سیدھی ہوتی ہیں یہ نسل اڑائی سال کی عمر میں پہلا بچہ پیدا کرتی ہے اور تقریباً ہر سال بچہ پیدا کرتی ہے یہ نسل روزانہ تقریباً چالیس لیٹر تک دودھ دیتی ہے اور سالانہ چار ہزار سے سات ہزار لیٹر تک دودھ دیتی ہے اس کے بچے کا وزن پدیش کے وقت تین تیس کلو گرام تک ہوتا ہے اس نسل کی گائے کے دودھ میں تین اشاریہ پانچ سے چار فیصد تک فیٹ ہوتا ہے اور اس کی چوبیس گھنٹے میں تین بار چوائی کی جاتی ہے ناظرین موسمیت بار سے یہ گائے زیادہ تر تھنڈے علاقوں میں ہی کامجاب ہے ایشین ممالک جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ میں یہ اتنی کامجاب نہیں ہے جتنی کہ یورپ میں کامجاب ہے البتہ ان ممالک میں فارم اور شیڈ وغیرہ کا ماحول اگر تھنڈا بنے جائے تو پھر یہ یہاں بھی اسی طرح کامجاب رہتی ہے لیکن ان ممالک میں زیادہ تر جو ہوسٹن فریزین چل رہی ہے وہ یہاں کی مقامی نسلوں سے کراس بریڈ ہے جس کا فیدہ یہ ہے کہ وہ یہاں کی ابو ہوا سے مطابقت رکھتی ہے اور دودھ بھی بہترین اور اس میں فیٹ بھی زیادہ ہوتا ہے تو اب ہم دوستو ان دونوں کے درمیان موازنہ بیان کرتے ہیں دوستو دودھ پیر ڈے اور دودھ میں فیٹ اور جانوروں کے اخراجات بڑے وجود اور چھوٹے وجود کا فرق اور چھوٹے وجود والے جانوروں کی ورنٹی وغیرہ اگر ان سب چیزوں کا بغور موازنہ کیا جائے تو ہمارے ذہن اور تجربے کے مطابق ان دونوں میں سے جرسی نسل کی گئے زیادہ کامیاب اور منافع باقشی ثابت ہوتی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو امید ہے پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ